جی اسلام علیکم تمام یورکیس سے امید کرتا ہوں خیر و حفیت سے ہوں گے دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظری کم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت محاضر ہوں جس میں میں آٹھ ایسی آپ کو باتیں بتاؤں گا جس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ سرویہ کے دوران کبھی بھی اس پروگرام سے نہیں محل نہیں ہو پائیں گے ٹھیک ہے وہ باتیں کیا انشاءاللہ وہ بھی آج آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جن خواتین نے ابھی تک اپنے دس ہزار پائنسو کی قیس وصول نہیں کی وہ جا کے بے نظری کم سپورٹ پروگرام کے جو تحصیل کے آفیسے وہاں سے اپنے پیسے وصول کر سکتی ہیں باقی جتنے بھی سنٹر سے وہ کلود کر دیے گئے ہیں اور جو نئے علاقوں میں دوسرا قیس سٹارٹ ہوئی ہے ان میں جو سنٹر بنائے گئے وہاں پر باسمول جو آپ کو بے نظری کم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں وہ مل رہے ہیں اور جن علاقوں میں قیس کا احترام ہو گیا وہ صرف اور صرف آفیس سے پیسے مل رہے ہیں جتنی بھی خواتین رہتی ہیں وہ جا کے بے نظری کم سپورٹ پروگرام کے جو تحصیل کے آفیس ہے وہاں سے اپنے پیسے وصول کر سکتی ہیں تو اس لئے جو بھی میرے چینل پر نئے ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظری کم سپورٹ پروگرام اور حکومت کے جانت سے جتنے بھی غریب دوست پروگرام ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لئے جتنے بھی دوست میرے چینل کو وزٹ کر رہے میرے ان تمام بے نظری کم سپورٹ پروگرام کے خواتین سے جتنے بھی میرے دوست اس کے علاوہ بھی اس چینل کو وزٹ کرتے ہیں ان سے ریکوست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو اچھا لگے لائک اور شیئر بھی لازمی کیا کریں تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بے نظری کم سپورٹ پروگرام کا اگر آپ نے سرویہ کروانا ہے تو کن چیزوں پر آپ نے غور کرنا اور کن چیزوں کو آپ نے لازمی ان کو بتانا ہے آٹھ آج کے جو سوال ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں سب سے پہلے سوال نمبر ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سرویہ کرنے والے کو ہمیشہ درست معلومات فرام کریں تاکہ آپ کی علیت کا درست تعین ہو سکے ٹھیک ہے ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی ہے جو بھی آپ سے باتیں پوچھے جو آپ کا سرویہ کر رہا ہے اس کو آپ نے بتانا ہے جو جو باتیں آپ سے وہ پوچھے وہ آپ نے ان کو درست بتانا ہے جو بھی آپ کے گھر میں چیزیں ہیں جو بھی حالات ہیں آپ کے وہ آپ نے ان کو درست بتانا ہے کیونکہ وہ پہلے والے حالات اب نہیں رہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے اور آپ اس پروگرام میں اہل ہو جائے نہیں کیونکہ اب جتنے بھی پروگرام ہیں ایک تو ان کے ساتھ کافی میک میں لنک ہو چکے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نادرہ بھی لنک ہو چکا ہے لائن ریکارڈ بھی لنک ہو چکا ہے بینک آپ کے بھی لنک ہو چکے ہیں کوئی بھی آپ کی معلومات اگر آپ ان سے چھپائیں گے تو جیسے ہی آپ کا سرویہ ہوگا جان پرتال میں جائیں گے یا جیسے ہی سرویہ ہونے کے بعد وہ آپ کی معلومات چیک کریں گے تو اس میں آپ نیال پائیں گے دوسرا آپ کے اٹھارہ سال کے اٹھارہ سال سے کم عمر کے تمام بچے ان کے بے فارم ہونا لازمی ہے اگر کوئی بچہ اٹھارہ سال سے بڑا ہے تو اس کا شناکتی کارڈ ہونا لازمی ہے یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں لازمی رکھنی اگر نہیں بنے ہوئی بی فارم یا ان کے آئیڈی کارڈ ابھی تک نہیں بنے تو وہ آپ نے لازمی بنوانے ہیں اس کے بعد اگر کوئی خواتون بیوہ یا طلاق یافتہ ہے اس کا نادرہ کے ریکارڈ میں ازواجی حصیت بیوہ طلاق یافتہ اپڈیٹ ہونا لازمی ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے اگر کوئی خواتین بیوہ یا طلاق یافتہ ہے اس کا نادرہ سے تصدیق شدہ آئی ڈی کارڈ بنانا لازمی ہے ٹھیک ہے چوتھی نمبر کی بات میں آپ کو بتانا ہوں اگر گھرانے کے پاس بجلی گیس کا کنیکشن لگا ہوا ہے تو اس کا بل ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے بجلی کا بل ساتھ لازمی لے کر جانا ہے اگر آپ کے گھر میں گیس لگا ہوا ہے تو اس کا بھی بل آپ نے لازمی ساتھ لے کر جانا ٹھیک ہے پانچویں نمبر پر آتا ہے جو بھی خاتون سروے کروانے کے لیے آئے اس کے پاس موبائل نمبر کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے وہ موبائل نمبر جو آپ کے نام پہ ریجسٹر ہو ایک تو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے فل کوشش کرنی ہے وہ موبائل نمبر آپ نے ساتھ رکھنا ہے اور دوسرا لازمی ہے آپ نے کسی بھی اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے آپ کے نام پہ نہیں ہے تو آپ کے خاند کا موبائل نمبر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے چھٹی بات میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی بھی خاتون کے گھر کا پتہ اس کے شناختی کارڈ پر لکھے پتے سے مختلف ہو تو سادہ کارڈ پر آپ نے اپنے گھر کا درست مجودہ پتہ لکھوا کر لے آنا ہے تاکہ مستقبل میں آپ کو اس سے بہ آسانی رابطہ کیا جا سکے ٹھیک ہے آپ نے اس بات پر بھی غور کرنا ہے ایک مثال ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ کسی اور ڈسٹرک سے بنا ہوا ہے تو آپ کسی بھی مجبوری کے تحر یا آپ وہ گھر چین کر لیتے یا وہ آپ ڈسٹرک چین کر لیتے کسی اور ڈسٹرک میں آ جاتے ہیں اور وہی پر آپ کا مستقل پتہ رہتا ہے تو آپ نے وہ مستقل پتہ ایک آغاز پر لکھنا ہے آغاز پر لکھ کے آپ نے وہ سادھ لے کر جانا ہے تاکہ کبھی بھی آپ سے کوئی بات انہوں نے پوچھنی کیونکہ اس میں کافی زیادہ سکیمیں آتی رہتی ہیں جس میں پہلے ایک تین لاکھ والی سکیم آئی تھی تو اس میں کافی خواتین کو پیسے ملے تھے روزگار سکیم آئی تھی اس میں انہوں نے رکشے وغیرہ لے کر دیئے تھے تو وہ اڈریس ہونا لازمی ہے تاکہ کوئی بھی ڈاک ہو وہ بہ آسانی آپ تک پہنچائے جا سکے اس بات کا بھی آپ نے لازمی خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ نمبر پر بات آتی ہے خاتون کے پاس اس کے گھر کی مکمل معلومات ہونا ضروری ہے جیسا کہ گھر میں موجود اصاص جات زمین کی معلومات وغیرہ سب چیزیں اس کے پاس اس کو پتہ ہونا چاہیے ہماری زمین کتنی ہے اس کو پتہ غور کرنا ہے جو جو یہ باتیں معلوم جو جو یہ خواتین اپنی باتیں بتائیں گے ان کو درست بتائیں گی وہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ایل لازمی ہوگی اور آخری نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سروے سے سروے مکمل ہونے کے بعد ادارے کے جانب سے ایک ٹیم اس علاقے میں بھیجوا کر اس گھرانے کی معلومات دوسرے لوگوں سے لئی جاتی ہے آیا کہ اس گھرانے کے درست معلومات فرام کی ہے یا حلق معلومات فرام کی ہے باصورت قانونی کاروائی بھی وہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا لیکن اب یہ سسٹم نہیں ہے اب تو جو انہوں نے میک میں اپنے ساتھ لنک کیے ان کو کسی بھی گھر کی کوئی بھی معلومات لینے کے لیے نہیں جانا پڑتا جیسے ہی وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ سرچ کرتے ہیں اگر کوئی پی ٹی سیل کنیکشن آپ کے نام پہ ہے اگر آپ نے پی ٹی سیل کے بل ادا نہیں کیے یا آپ نے کسی بینج سے لون لیا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز آپ کے نام پہ ہے کچھ چلان وغیرہ آپ نے نہیں ادا کیے تو جو بھی آپ نے آپ کے نام پہ وظیفہ ہے آپ کا پاس بڑا پورٹ بنا ہوا ہے تو جو بھی چیزیں آپ کے ہوں گی اگر میرے ذرین کپ سپورٹ پروگرام کے اس کے علاوہ کسی سے آپ وظیفہ بغیرہ حاصل کرتے ہیں کسی پروگرام سے پیسے لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ سامنے ان کے سامنے آ جاتا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیار رکھنا ہے جو بھی معلومات آپ کے پاس ہو وہ آپ نے ان کو درست ادا بتانی ہے تاکہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو سگے اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جن کی پانچ چھے کے پانچ یا چھے پر مشتمل دو ہے وہ خاندان ہیں وہ اس پروگرام میں لازمی جو ہے وہ جان پرتال میں جاتے ہیں اور ان کی پیمنٹ لازمی آتی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی خیار رکھنا ہے اور کوئی معلومات اگر آپ کو چاہیے احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے تو آپ نے لازمی کمنٹ کر لینا انشاءاللہ آپ کے تمام کمنٹ کے بھی جواب آپ کو مل جائے گے اور احساس کفالت پروگرام اور میرے زید انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو بھی معلومات آپ کو چاہیے وہ آپ کو اسی چینل سے پہ ملے گی اس لیس چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کر لینا ہے ویڈیو اچھے لگے لائک اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں نے ایک اور بھی چینل بنائے ہوا ہے ٹیکنیکل ارفان ٹو کے نام سے جس پہ میں آن لائن ارننگ کے حوالے سے بتاؤں گا آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنائے آکر اس کا وائٹ ٹیم کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اس پہ آپ نے سبسکرائب کیسے پورے کرنے ہیں یہ ساری چیزیں میں جو میں نے ٹیکنیکل ارفان ٹو کے نام سے چینل بنائے اس پہ بتاؤں گا آن لائن ارننگ کے حوالے سے گیمی کھیل کے آپ کس طرح پیسہ کما سکتے ہو انشاءاللہ اس کے چینل کو بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا جتنے بھی میرے دوست جتنے بھی میرے بہنیں جتنے بھی میرے بھائی اس چینل کو ویزٹ کر رہے ہیں میری ان تمام بہن بھائی اس رقویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر لیں نا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ورساب گروپ کا بھی لنک دے دوں گا جس پہ آپ اپنی معلومات حاصل اگر کوئی بھی کرنا چاہتے کہ جس خواتین کے پیسے نہیں آ رہے کوئی مسئلہ مسائل چڑھا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اور عشو ہوا رہا ہے میرے دلکہ سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تو کوئی بھی معلومات آپ لینا چاہیں یا آپ کافی عرصے جان پرطال میں تو آپ کے جان پرطال ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی تو انشاءاللہ اس کے بھی معلومات آپ کو ملے گی آپ نے کوئی آئی ڈی کارٹ وغیرہ چیک کروانے یا آپ کو نہیں کرنے آتے تو بھی آپ مجھ سے کوئی سکتے کہ آپ اپنا ای ڈی کارٹ کس طرح چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل معلومات آپ کو اسی چینل پر ملے گی تو اس لیے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو شیئر لازمی کیا کریں یار کافی دوست اب جو ہے وہ ویڈیو لائک اور شیئر نہیں کرتے تو ان تمام بیر بائیوز ریکویسٹ ہے کہ میں آپ بھی ہی کی خنمند میں بیٹا ہوتا ہوں آپ ہی کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں تو آپ اسے لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ